جبر کا شکار فلسطینیوں کی پکار پر لبے ایک بحریہ ٹاؤن میں فلسطینیوں کی امداد کے لیے دو روزہ چیریٹی فیسٹیول کا آغاز امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی خصوصی شرکت کہتے ہیں مظلوم فلسطینیوں پر عالم اسلام کی خاموشی ناقابل فہم ہے فلسطینی عوام سے اظہار ایک جہتی اور ان کی امداد کا عصم الخدمت فانڈیشن اور بحریہ ٹاؤن کا اشتراک سے بحریہ ٹاؤن میں دو روزہ چیریٹی فیسٹیول کا انہکات فیسٹیول کا افتتہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و جبر کی انتہا ہو رہی ہے مگر عالم اسلام خاموش ہے انہوں نے کہا کہ غازہ کا علاقہ دنیا کی ایک ایسی جیل ہے جہاں بچوں کی آہو بکا اور زخمیوں کی فریاد دنیا دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر رہی ایک کربلا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں ان سے ہم دردی اور امداد یہ بھی ہے کہ کامسکم اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کیا جائے اس وقت غزہ دنیا کا عظیم ترین جیل ہے جہاں کی چیخیں بچوں اور بچوں کی آہو اور بکا وہاں کے زخمیوں کی پریاد ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن کچھ نہیں کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی نے وزیراعظم شہباز شیٹ سے پیل کی کہ وہ غازہ کا ساتھ دیں پانچ اپریل کو پورے ملک میں جمعہ تلویدہ پر یوم قدس منائیں گے کیامرامین فخر عباس کے ساتھ فاہد امین لاہور نیوز